لاس سلائیڈ میں ہم ڈسکس کر رہے تھے فیکٹرز جو ایبزورپشن فریکنسیز کو انفلنس کرتے ہیں کونجگیشن ایفیکٹ کے علاوہ اور جو فیکٹرز انفلنس کر سکتے ہیں وہ رنگ سٹرین ہے ایلفا سبچیچوشن پر اگر کوئی الیکٹر نیگٹیو ایلیمنٹ لگا ہے تو اس کی وجہ سے انڈکٹیو ایفیکٹ ٹرانسفر ہوگا یہ ایک ایفیکٹ ہے جو ایبزورپشن فریکنسیز کو چینج کرتا ہے اس طرح ہائیڈروجن بانڈنگ جہاں پر پیک برادننگ اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے وہاں پر ایبزورپشن فریکنسیز میں بھی چینج جاتی ہے رنگ سٹرین کی وجہ سے ہم ان سٹریکچرز میں نظر آ رہا ہے کہ رنگ سٹرین جیسے ہم سکس میمبرد رنگ سے فائب میمبرد رنگ برائیں یا فائب میمبرد سے فور میمبرد کی طرف آئیں تو رنگ سٹرین بڑھتا جائے گا اور رنگ سٹرین بڑھنے سے کاربنائل فیکٹر انہینس ہو رہا ہے یعنی ڈبل بانڈ کریکٹر مزید سٹریکٹ ہوتا جا رہا ہے سیونٹین ففٹین سنٹی میٹر انورس پر ہمارا نومل کاربنائل یا کی ٹون ایبزورپ کرتا ہے لیکن رنگ سٹرین کی وجہ سے چونکہ ڈگریز میں ون ٹونٹی کی بجائے ون زیرو نائن ڈگریز ہیں تو یہ سیونٹین فورٹی سنٹی میٹر انورس پر اس کی نسبت زیادہ ایبزورپشن فریکنسی شو کر رہا ہے نائنٹی ڈگریز اگر ہو جائے تو سیونٹین سیونٹی سفائیو سنٹی میٹر انورس اگین کتنا زیادہ چینج آئے گا یہ کوئی فارمولائز نہیں کر سکتے ہیں لیکن رنگ سٹرین کی وجہ سے ڈبل بانڈ کریکٹر انکریز ہوتا ہے یہ ضرور ایویڈنٹ ہو رہا ہے اس طرح یہ اگین سیونٹین ففٹین سنٹی میٹر انورس پر اگر سیمپل کی ٹون ہو لیکن اگر ڈائیٹ ٹرشری بیٹائل کی ٹون ہو یعنی ان میتھائل کی بجائے ٹرشری بیٹائل گروپ لگے ہیں بڑے بگر گروپ لگے ہیں جس کی وجہ سے یہ سائز بڑھتا جائے گا تو اس کا ایفیکٹ الٹا ہوگا سیونٹین ففٹین کی بجائے سکسٹین نائنٹی فائیو سنٹی میٹر انورس پر اس طرح کی کی ٹونز اپیر ہونا شروع ہو جائیں گے ایلفا سبسیچوشن ایفیکٹ ایلفا پوزیشن پر اور ایلفا پر اگر کوئی الیکٹر نیگٹیو ایلیمنٹ جیسے ہیلوجنز لگے ہیں تو وہ الیکٹرونز کو اپنی طرف پل کریں گے کاربن سی ڈبل بانڈ او بانڈ نیتھ میں کمی باقیہ ہوگی کیونکہ اب کاربن آکسجن ایک دوسرے کو زیادہ پار سے پل کر رہے ہیں یقیناً کاربونائل فنکشن انکریس کر جائے گا اور سیونٹین ففٹین کی بجائے سیونٹین ففٹی سنٹی میٹر انورس پر ہائر فریکنسی پر ابزورپشن دے رہا ہے ہائیڈوجن بانڈنگ کی وجہ سے بھی یہ فیکٹر لوز ہوتے ہیں جیسے ہائیڈوجن بانڈنگ ہائیڈوجن اور آکسجن کے درمیان ایک لائٹ بانڈ موجود ہے تو یہ سنگل بانڈ کریکٹر کمی کی طرف جائے گا سی ڈبل بانڈ کریکٹر تھوڑا سا لوز ہوگا اور سی سنگل بانڈ کریکٹر میں مرج ہوگا اس لئے ہمارا یہ سکسٹین ایٹی سنٹی میٹر انورس پر اگین چونکہ یہ کارباکسلک ایسڈز ہیں تو یہ سے ہم نے دیکھا تھا یہ ہائر فریکنسیز پر آ رہے ہیں لیکن سکسٹین ایٹی سنٹی میٹر انورس پر اگر ہائیڈوجن بانڈنگ میں کاربن آئیل انوالف ہے اس طرح یہ ہائیڈوکسل فنکشن جن نوملی تھوڑی سکس ہنڈرڈ سنٹی میٹر انورس پر ایبز آپشن دے رہا ہوتا ہے لیکن اگر ہائیڈوجن بانڈنگ میں انوالف ہو تو وہ ٹوئنٹی ایٹھ ہنڈر سنٹی میٹر انورس پر یعنی اس میں بھی کمی باقی ہوگی سٹرانگ ہائیڈوجن بانڈنگ کارباکسلک ایسڈز میں پائی جاتی ہیں اور اسی لئے کارباکسلک ایسڈز ڈائیمرز بنا لیتے ہیں ڈائیمرائزیشن ہو جاتی ہیں اور ڈائیمرائزیشن کے بعد تینوں فنکشنز کاربن سنگل بانڈ کاربن جو سی او ایچ کے درمیان ہے کاربن ڈبل بانڈ او جو کاربنائل فنکشن ہے اور ہائیڈاکسل ان تینوں کے ابزارپشن فریکنسیز میں کمی واقعہ ہوتی ہے جب یہ ڈائیمرائزیشن میں یا ہائیڈوجن بانڈنگ میں انوالف ہوں اس طرح یہ چار مختلف فیکٹرز ہیں جو ان ابزارپشن فریکنسیز کو ڈائریکٹلی ایفیکٹ کرتے ہیں لیکن ان کا ایکچول انفلنس کیا ہے ہم اسے لیٹرچر صحیح سریڈی کر کے ہم ایک ایسٹیمیٹ جو ریجنز کے حوالے سے وہ تو لگا سکتے ہیں اس کے بعد ایکزیکٹ فائنڈنگ کے لیے ہمیں لیٹرچر کا ساہر رہینا پڑتا ہے جن سے ہم ان فریکنسیز میں چینج کو ابسرور کر سکتے ہیں